سلام علیکم جی کیسے ہیں سر فردل صاحب آج جنرل الیکشن کے حوالے سے زیلہ جیلم میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ ایک تو ہماری پولیس جوان کتنے آج دیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے پاک آرمی بھی سٹینڈ بھائی ہے تو اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو اس کی اپ ڈیٹ دیجئے گا کہ کیا کیا سکیورٹی میئرز کسی بھی ناخوشگوار واقع سے نفتنے کے لیے پولیس نے اور سکیورٹی ایجنسیز نے آج ان کا پلاننگ بنائی ہے کیسے ترتیب دے رہے ہیں ڈیوٹی کے حوالے سے میں آپ کو بریف کرتا چلوں آج ہمارے پاس تقریباً تین ہزار سات سو پولیس افسران اور جوان جو ہیں وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں ڈی پیو صاحب کی سرپرائی میں ڈی ایس پی صاحبان ایس ایچو صاحبان اور دیگر ڈیوٹی جو ہیں وہ اس وقت آپ کے سامنے پولنگ سٹیشنز پر ڈیوٹی دے رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سپیشل پولیس یعنی رضاکران لیڈی ہیلتھ ورکرز لیڈی پولیس ریگولر ریڈی پولیس کی شکل میں بھی ڈیوٹی ڈیپلائی کی ہے رینجرز اور پاک آرمی کے دستے بھی ہمارے ساتھ پولنگ سٹیشنز پر ڈیوٹی دے رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے تمام پولنگ سٹیشنز پر اس وقت سکیورٹی کے جامع انتظامات موجود ہیں آج زلہ جیلم میں پورے زلہ بر میں تقریباً ساٹھ کے قریب حساس پولنگ سٹیشن ہے جو اے کٹیگریز میں آتے ہیں اور تقریباً ساتھ سو ساڑھے ساتھ سو کے قریب پولنگ بہتے ہیں تو اس کے حوالے سے اے کٹیگریز کے حوالے سے کوئی ایکسٹر میئرز ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو متسرم بتائیے گا اے کٹیگری پولنگ سٹیشنز جیسے آپ نے پہلے بتایا پورے زلہ بر میں ساٹھ کے قریب ہیں اس میں شہر کے بھی شامل ہیں اس کے لئے ہم نے ایکسٹر سکیورٹی میئرز ایڈاپٹ کی ہیں جس میں نفری کو زیادہ لگایا گیا ہے جس میں جو رینجرز اور فوج کے دستے وہ بھی اپنی ڈوٹی ساتھ ہمارے سر انجام دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اے کٹیگری پولنگ سٹیشنز کی سکیورٹی کو انشور کرنے کے لئے ہم نے کیو آر ایف یا موبائل یونٹس جو ہیں وہ بھی تائینات کی ہیں جن کا کام ہے کہ وہ ہمہ وقت پیٹرولنگ کرتے رہیں گے اور ایسے پولنگ سٹیشنز جو حساس ہیں ان کے ایٹ گیرز اپنی پوزیشن رکھیں گے اس کے لئے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ پولیس کی طرف سے اور آرمی کی طرف سے اپنی تشیر میں متدد جگہ ہیلپ لائن نمبرز واضح کیا گیا ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کیجئے گا ہیلپ لائن نمبرز اسی لئے ہم نے تشیر کی ہے تاکہ اگر کسی بھی سٹیج پر ووٹرز کو کوئی ایسی مشکلات پیش آتی ہیں جو کہ پولنگ کے حوالے سے یا ووٹنگ کے حوالے سے یا ان کو پولنگ سٹیشن پر سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی مشکلات ہیں تو وہ ہیلپ لائن پر نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں جس پہ کے پاک آرمی کے بھی ہے اور پولیس کے بھی ہیں تینکیو بری باتی